چڑیا گھروں سے دور کھلے آسمان تلے گھومتے پھرتے یہ بندر دیکھ کر شہروں سے آئے سیاہ تو بہت خوش ہوتے ہیں مگر یہاں کے کاشتکار ان بندروں سے خاصے پریشان ہیں بندر آتے ہیں نا اٹینیاں ہلاتے ہیں نا ساری وہ سارے نیچے آتے ہیں وہ سارا پھر ضائع ہو گیا کوئی تو اٹھا کے وہ لے جاتے ہیں اور جو نیچے گرہ پکا ہوا پھل جو ہی نیچے گرتا ہے تو علو بخارہ ہو پھلوں کے باغ سے محمد اتیق منو سیب آلو بخارہ ناشپتی اور اکروٹ کی فصل حاصل کرتے تھے لیکن اب بندروں کی وجہ سے انہیں اپنی زمینوں سے گھریلو استعمال کے لیے بھی پھل اور سبزی میسر نہیں ماہرین کہتے ہیں کہ علاقے میں بھڑتی سیاحت نے بندروں کی خوراک ڈھوننے کی آدات پر منفی اثر ڈالا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ وائلڈ آنیملز آپ کے جنگلوں کے اندر اپنی خوراک تلاش کرتے تھے جب کرونا کی وجہ سے لوگ ٹوریسٹ آنا بند ہوئے ہیں تو انہوں نے پھر اپنی فوڈ کی سرچنگ جنگلات سے ختم کر کے لوگوں کے گھروں کا روح کر لیا سو یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے بندروں کے علاوہ جنگلی سور بھی فصلوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں جب پکز آتے ہیں نا تو آپ کے وہ بیچ سارے نکال کے وہ مطلبہ نہ بھی کھائیں تو وہ پورا کھیت جو ہے نا وہ اس کو ایسے کلابازیاں کھاتے ہیں نا آکے نقصان کا ادراک مہک میں زراد خیبر پختوں خواہ کو بھی ہے لیکن حکام کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ بھی بندے ہوئے ہیں گروہ کی صورت میں فصلوں پر حملہ کرنے والے جنگلی سور کو دور رکھنے کے لیے یہاں شور کو ہتھیار بنانے کا ایک تجربہ کیا جا رہا ہے گلیات کے پہاڑی سلسلے میں زراد کو درپیش مسائل جنگلی حیات کے علاوہ بھی گھمبیر ہیں صحیح تعلیم جیسی بنیادی سہولیات اور انفراسٹرکچر کی کمی نے نوجوان نسل کو شہروں کی طرف فجرت پر مجبور کیا اور انہوں نے دیگر زرائے معاش اپنا لیے بلند پہاڑی علاقوں سے نیچے کی طرف سفر کرے تو یہاں زراد سے جڑے مسائل کی نویت مختلف ہے پہلے بیج ہمارے روایتی بیج ہوا کرتے تھے وہ نسل در نسل ہمارے صدیوں سے چلتے تھے وہ بیج ختم نہیں ہوتا جب سے ملٹی نیشنل کمپنیوں کی انوارمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد جو عیبرٹ بیج دیا گیا ہے اگری کلچر کی طرح سے لوگوں نے آج خود جا کے مارکیٹ سے لیا ہے وہ بیج ایک دفعہ اس کی بجوائی ہوتی تھی وہ اس کا فصل اسی علاقے میں لوگوں کی بنجر پڑی زمین پر اب محکمہ جنگلات پلین ٹری سونامی نامی پروگرام کے تحت درخت لگا رہا ہے مویشی پالنے والوں کو شکوا ہے کہ اب وہ ان علاقوں میں جانور کھلے آم نہیں چرا سکتے کیونکہ درختوں کو نقصان پہنچنے کی صورت میں انہیں سزا ہو سکتی ہے مگر حکام اس سے اختلاف کرتے ہیں مدر ٹری سے سیڈ گرتا ہے تو وہاں سپراؤٹ ہوتا ہے اور جنمنیشن ہو جاتی ہے وہ گروہ کرنا شروع کرتا ہے اب یہ مال مویشی جو ہیں وہ اس کو کھا لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پلانٹ یا جو سیڈ لنگ ہیں وہ ضائع ہو گیا لائن فورسمنٹ ہماری ہے ادھر ہماری رول بھی سٹینجنٹ ہے ہم ان پر سزا بھی دیتے ہیں ان کو جرمانہ بھی کرتے ہیں ان تمام مسائل کے تانے بانے مختلف محکموں کے ساتھ جڑے ہیں ماہرین کے مطابق مقامی عبادی اور اداروں کے درمیان فاصلے ختم کرنے کی ضرورت ہے سمن خان وائس آف اماریکہ گلیات